امید ہے آپ فریش تر اتازہ پر سکون ریلیکس طاقتور ہوں گے پاورفل ہوں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو زبردست طریقے سے سرانجام دے رہے ہوں گے اور آگے بڑھتے ہوئے اپنے منازل کو تائی کرتے ہوئے اور ایک عالی مقام کو پاتے یہ ہمارا ایم ہوتی ہے ایک انسان کا اور آج کا چھو ہے انرجی کی بات ہو رہے طاقت کی جب بات ہو رہے جب پاور کے بات ہو رہے ہوتے ہیں تو انسان کو یہ فکر ہوتا ہے انسان کو یہ سوچ آ جاتا ہے کہ وہ ان پاور ہے وہ طاقت ہے وہ فورس ہے وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کے روب میں سمجھتے ہیں اور سائنس کے حوالے سے ایک طاقتور مخلوق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کائنات میں اور یہ حقیقت ہے سائنس کے حوالے سے بھی اشرف المخلوقات ہے دین کے حوالے سے بھی ہم اشرف المخلوقات ہیں ہم پاور ہے طاقت ہے فریکوینسی ہے اور ایک وائبریشن ہے اس کائنات میں جو کہ سائنس ثبوت دیتے ہیں آپ کو اور آپ کو دین تو کب سے آپ کو دین نے آپ کو فرمایا دین میں ہے کہ اے انسان آپ اپنے آپ کو پہچان لو آپ اپنے رب کو بھی صحیح طریقے سے پہچان سکتے ہیں اس لیے انسانی صلاحیتوں بھی بات ہو رہے ہیں اور وہ صلاحیتیں ہیں سمدہ آج جو بات ہو رہے ہیں اللہ کی جو طاقتیں ہیں شفاہ جو کائنات میں موجود ہے جو ارگرد موجود ہے ہماری جو وجود میں اللہ نے شفاہ ہر لحظہ ہماری ہیلنگ کرتے ہیں اس کی بات ہو رہے ہیں اور وہ ہے سمدہ ہم نے بات کہتے ہیں کہ سمدہ لیول ون سے معاملی بیماریاں ٹو سے سائیکلوجیکل بیماریاں معاملی بیماریاں کیور ہوتی ہیں اور تیڑ سے جو ہے وہ بھی انوارمنٹل جو انیجی ہے کچھ بیماریاں کچھ نیگٹیوٹیز ہوتے ہیں جو دھور بھگا تھے ختم کرتے ہیں اور اسی طرح ہم نے بات کیے تھے فورت کی کہ فورت لیول بھی ہمیں ہلکا بن دیتے ہیں سکون دیتے ہیں یونیورسل لائف فورس کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں فاصلاتی لیں گے اور اس طرح ہم نے بتایا کہ ہماری جو دوسرے جو ففت لیول ہے وہ ہماری انیجی سنٹرز گلتائف کی بات کے دین کے والے سے سائنس کے والے سے بات کے ثبوت ہے کہ انسان کے اندر پاور ہے طاقت ہے بھارٹ ہے میٹر فورس اور یہ جو ایک طاقت ہے یہ فورس ہے یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے اپنی طاقتوں کو جگا سکتا ہے اور پھر دوسری طاقت جو ہے منفی اثرات کو ختم کر سکتا ہے اور کرونک بیزیس کا علاج ہو سکتا ہے جو بیماریاں وانڈو فورس کی ہونے ہوتا ہے فیبزی ہوتا ہے اس طرح سکس میں ہم نے دیکھا سکس میں فور پارٹس کا ہم نے دیکھے تھے کہ اس کے فور پارٹس ہے فاسٹر فاصلاتی ہیلنگ انیجی یعنی فاسٹر ڈسٹنس ہیلنگ انیجی اور ہم نے کہتے آؤٹ آف بوڈی ایکسپریئنسز ہم نے بات کہتے اور میڈیٹیشن پہ بات کہتے اور ہم نے بات کہتے کہ ہیلپ آف سپرنیشل پاورز ایچیس اس پہ بات کی یعنی مراقبے پہ اور ایک طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امنی پھر اسی میں فرکوینسز پہ بات کہتے تھے پھر ہم آپ آگی جاتے ہیں آج بتا رہم آپ کو کہ لیول سیون جو ہے لیول سیون ایک بہترین لیول ہے جو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی لیول سیون ایک ایسے بیسٹ اور بہترین لیول ہے جو ہمیں کنیکٹ کرتا ہے کسی ایسی طاقتوں کے ساتھ ایسی پاور کے ساتھ جس میں سیون آٹھ تقریباً آٹھ ہاں آٹھ اس کی پارٹ سے آٹھ پارٹ سے اس کی پہلے پارٹ ایک گیٹ وے ہے جو ہم سپرنیشل پاورز کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں یعنی وہ جو سیون پارٹ سے اس کے ساتھ کنیکشن بناتا ہے جسی گیٹ وے کہتے ہیں آگلا جو پارٹ ہے اس کا وہ ہے آپریشن کے پارٹ سے دو پارٹس آپریشن کے اس آپریشن کے پارٹ یعنی سرجری جس طرح سائیکک سرجری اسی سمدہ سرجری کہتے ہیں اس سرجری میں اس آپریشن میں نہ خون وہ ریزی ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے لیکن بہت سی بہت سی بہت سی بڑی بڑی بیماریاں ٹیمورز وغیرہ جو ہے جو بڑی میں ہوتے ہیں یا ایسے چیزیں یہ ریموف ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی اس کو ہم جو لاعلاج بہت سی بیماریاں جو بڑی میں ہیں جو آئیز پرابلمز ہیں آنکھوں کے مخصوص ہے سمدہ آئیز کی جو پرابلم میں اللہ ٹھیک کرتا ہے کیور کرتے ہیں تو آئیز کا جو پرابلمز ہے وہ اللہ کیور کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں آئیز کے پرابلمز اللہ ٹھیک کر دیتے ہیں کیا کیا وجہ ہوتے ہیں واجہ یہ ہے کہ آئی کے پرابلم کبھی کبھی لائٹ نہیں آتے ہیں جب سمدہ لائٹ پڑتا ہے اس پہ تو اللہ تعالی لائٹ بنا دیتے ہیں ایک شفا کی روشنی آ جاتا ہے ان میں اور انسان ایسا بھی ہوا ہے جو نابینا الحمدللہ جو نظر بلکل نہیں آتے تھے ان کو اللہ نے کیور کرتا ہے ٹھیک ہوئے ہیں سمدہ آپریشن ایک ایسے دنیا ہے جو ہم جو دوسری جو لیولز ہیں اس میں بھی انتہائی بڑھا دیتے ہیں اس کے پاور پہ اس کے طاقتوں پہ انتہائی بڑھ جاتے ہیں انتہائی فورس پاور بڑھ جاتے ہیں کیونکہ پیچھے جو لیولز آپ نے کی ہے اس کے تمام کے پاور کے فریکوینسی جو ہے انتہائی ہائی ہو جاتے ہیں لیول ہائی ہو جاتے ہیں انرجی کے تو اس لئے ہم نے فریکوینسیز پہ بھی بات کیا تھا کہ کیسے ہوتے ہیں اور جو آگے جو ٹو پارٹس ہے یہ ٹو پارٹس کو بوڈی ٹیمٹیشر کو کنٹرول کرتے ہیں اب حیران رہیں گے بوڈی ٹیمٹیشر کیسے کنٹرول ہو سکتے ہیں ہم اپنے بوڈی کو ٹیمٹیشر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ پاسبل ہے اور ابھی آتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کال ہورڈ پہ ہے پھر آتا ہے ہم سیون اور ایٹ پہ بات کرتے ہیں سمدہ لیول سیون ایٹ اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون بات کر رہی ہے کراچی سے ممتاز کراچی سے ممتاز جی ممتاز سمدہ لیول سیون اور ایٹ کرنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہیں تو آپ نے کیا بینفیٹ حاصل کیے مثلاً اس تو طبیعت ٹھیک ہو گئی بیٹ بورن میں جو پرابلم تھی اچھا امی کی طبیعت جو تھی وہ بھی کافی تھی کہ امی نے بھی فائیٹ سیکس ٹھیک کیا ہے ماشاءاللہ الحمدلہ بہت اچھا طبیعت میں کافی جو غصہ تھا یا چھڑھاپن کا غصہ ختم ہو گیا ہے الحمدلہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات یہ چھڑھاپن بہت بری چیز ہوتی ہے اور غصہ بہت بری چیز ہوتی ہے نا یہ انسان کے ماحول کو اور انسان کے اعتماد کو ختم کرتے ہیں آپ کو پتا ہے رشتے ختم کر دیتے ہیں غصہ ایسے بدترین چیزیں جو انسان کے اعتماد کو ختم کرتے ہیں پہ ٹرست کو ختم کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل تو کوئی بھی شخص غصہ نہیں کرتے کیونکہ غصہ جب کوئی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ان کو تو شاست ہی نہیں آتے ہیں ان کو تو فلان ہی آتے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آتے ہیں یہ تو نہ سمجھئے اور پھر خصوص آج کل اگر بزنس میں کسی بھی چیز میں کوئی اگر غصہ کرتے تو اس کو وہ اسی طرح کے جو کمپنیز ہیں اس طرح ورکر کو رکھتے ہی نہیں کیونکہ اگر اس نے تھوڑی چھے غصہ کیا تو بس ان کو نکال دیتے ہیں کہتے ہیں اور واقعی غصہ تو آج کل بہت بری چیز ہوئے الحمدللہ یہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگوں سے نہیں ہوتے نہیں سکس ہے پائی سکس کرنے کے بارے بلکل ختم ہو جاتا ہے میرا تو ہو جاتا ہے ہاں بلکل بلکل الحمدللہ نہیں اگر غصہ تھا اتنا تھا کہ مجھ سے سب در دیتے ہیں ہاں لیکن اب ماشاء اللہ مجھے غصہ نہیں آتا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہم کہ یہ بلکل کنٹرول ہو جاتا ہے فوراں نا ہاں بلکل سمجھا سی تو الحمدللہ اور ایچ ایم ایس سے کنٹرول ہو جاتے ہیں یہ تو ٹرو بات ہے کہ جو بھی آئے ہے الحمدللہ نائنٹی نائن پرسن لوگوں نے یہ کہا کہ ہماری غصی میں کمی آئی یہ بہت کمی آئی ہے وہ جو انسان غصہ میں ہوش میں نہیں رہتا ہے کچھ بھی کہہ دیتا ہے وہ ہوش خائم رہتے ہیں اور بولنے سے پہلے دماغ خود کہتا ہے کہ سوچ کے بولو صحیح 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 جی بہت اچھے بات ہے ممتاز آپ کے عمر کتنے ہیں میری عمر ہے 32 32 اچھا تو وہ آپ کے آواز تھوڑے سے یعنی باریک آواز آ رہے تھے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید بچوں کے کلاس میں آپ شامل تھی صحیح اور میں نے اپنے 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 کو جو ہے تاکنی سیونس لیش دے تو ان کو چھتنی جو ہے وہ بلکل بیت نہیں کر رہے گی ممتاز داکٹر کہہ رہے تھے کہ انہیں دائی لیشنس پر پہلنا پڑے گا مگر آپ ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے جی ہاں تاکنی بہتر ہوتے جا رہے ہیں بہت اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے بہت اچھی بات ہے اللہ آپ کو اور خوشی ہیں دے یہ کہاں آپ نے سی تھا آپ کہاں سی ہیں میں نے پی سی میں بھی تھی اس کے بعد آپ کے آفیس میں بھی تھی کراچی میں صحیح 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 بہت اچھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات مطلب پہلے سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی بھی دماغ بیدرگر لگ جاتا تھا پڑھائی سے ہٹ جاتا تھا اور اچھا ہے وہ اس کونسنٹریٹ کے وقت اسٹریڈی کے وقت اسٹریڈی فالتو بام جاؤ فالتو نو بہت اچھی بات اسٹریڈیز میں ہی ہے آپ کے بہت اچھے ریزلٹ میں لے کیونکہ واقعی انسان جب سکون میں آجا تھا تو میموری کام کرنا شروع کرتے جب انسان غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے تو فکر منتشر ہوتے ہیں چیزیں بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں بھول بھی جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیچر آپ کو کیا کر رہے کر رہے ہیں صحیح صحیح یہ ہے وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خطبہ خط امام میں وہ چیز رسلت افتیار کرتی جاتی ہے ہم تو نئی باتیں ہم نے کا دن چاہتا ہے سمجھنے کا انڈرسیننگ بھی ہوگی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہیں کیا سمجھنے ہو اور نیا کیا ہونا چاہیے بالکل صحیح بہت بہت نیا سوچنا پڑتا ہے صحیح صحیح بہت اچھی بات ہے اچھا یہ ہیں کہ لوگ جو ہے نا سمدہ ون ٹو فور کر لیتے وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ کہتے ہیں کہ بس یہ ہی تھا جو بھی تھا اس کا یا یا صحیح تھا یا نہیں صحیح بس یہ ہی تھا بس ٹھیک ہے تو آپ اس طرح لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں جتنا کیا جائے نا اتنا کام ہے یہ آپ سمجھنے ایک سمندر کون کو کوزے میں بن نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ ہی تھا اور ہم نے پانی پی لیا ماشاءاللہ پانی کی پیاس میں بہت کی ایسی سمندہ بھی ہوتا ہے بہت اچھے بات ہے بہت زبردست آپ نے میسج دیا لوگوں کو کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا صرف وہ وائن ٹو فور کر کے وائن ٹو فور تو مطلب آپ اپنی زام سے نہیں کر سکتے ہیں لیکن انسان وہ ہے جو دوسنوں کے بھی کام آئے یا میرے دھر میں سرونٹ ہیں ان کو کرا ماشاءاللہ ان کے جو پانچ پانچ چہ چہ سال سے تکلیف تھی وہ صحیح ہو گئی اللہ کہ جو نانی کا میری آپریشن ہونا تھا کیسریٹس تھا وہ بہت ایسی ہو گیا جب کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ چانس بہت کامی کی قبر کرنے کا میری ماشی کا کیسریٹس تھا میں نے اسے آپریشن سے پہلے دو دن جن لگتا ہے لیول سیون اور ایڈ سکس سے سکس اور پائیس سے کرا تو اس کا بھی بہت ایسی بھی آپریشن ہو گیا اور ڈاکٹر خوش حرار ہوتے ہیں کہ ماشااللہ اتنا فرق پڑتا ہے اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بہت زبردست آپ کے ایکسپریئنسز ہیں آپ کے اور کسی نے بھی ماشااللہ مجھے میڈیٹیشن میں بسانکوں میں تصور کرا کہ میں مدینہ میں ہوں تو میں نے محسوس کیا ہاں میں مدینہ میں ہوں ماشااللہ آوٹ آف باڈی ایکسپریئنسز کرتی ہے وہ جو لیول جو لیول آہ آہ سکس میں ہے ماشااللہ میڈیٹیشن ہے مراکبہ ہے اور وہ بہت میلے کیا ہے اور مطلب دن میں تین یا چار سنگتے میں بزرتے ہیں کہ میں میڈیٹیشن کروں اور مجھے ہر ہاں سے بہت مطلب کوئی اگر آتنا ہے بتاتا ہے کہ یہ تکریف ہے تو مجھے پتا سوئی جاتا ہے کہ یہاں تکریف ہے اور یہاں نہیں ہے جو انسان کچھ کہنے والا ہو جاتا ہے تو مجھے بہت فیلم ہوتا ہے کہ اس کے جزمیں یہ ہے اور کہ یہ بات ہائز کر دا ہے بہت بڑی بات ہے ماشااللہ موسیقی وچ می آن حک ٹی وی انہیلت ویلت انہیبینس پرگرام ایری مورننگ ایٹھ ایم 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 ریپیٹ ایٹھ ایلیون پی ایم بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں موسیقی اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے موسیقی بائی ورگ موس پاورفل ہیلنگ انہیجی سندہ ایم ورگ موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورای علم کا خلاص اور عمل شفائی طوانہ کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز جو دنیا آپ کو جو دنیا جو دنیا جو دنیا جو دنیا ویدیو ایسے موسیقی